اسلام علیکم دوستو میں حکیم شانہ واج اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چلانہ یونانی گیان آج ہم بات کریں گے شربت نیلو فر کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے نیلو فر جو ایک فول ہوتا ہے ایک طرح کا اور بہت ہی جبردست یہ فول ہوتا ہے اسے ویسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی اس کا جو چون بنا کر پاورڈر بنا کر بھی بہت ساری دو جو بیماریاں پریشانیوں میں جو وید حکیم لوگیں اس کا استعمال کراتے ہیں تو بہت ہی جبردست یہ فول ہوتا ہے اور شربت بنانے کی جو ویڈیو ہوتی ہے تو اس سے جیسے میں نے کئی ویڈیویں بتایا کہ شربت جو ہے جس چیز کا سربت بنا رہے ہیں ان دوائیے کو کوٹ کر دردرہ کوٹ کر سربت بنا جاتا ہے شکر اور شہد کا کیمام بنا کر اس کے طریقے سے تو یونانی کی دوستوی کے کلاسیکل دوائی ہے شربت نیلو فر یہ نیلو فر کا جو فول ہوتا ہے اس سے اس شربت کو بنا جاتا ہے گرمی سے ہونے والی بیماریوں کے لئے خاص ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں میں یا بڑوں میں لو کا لگ جانا جیسے کی گرمی کا موسم ہے تو چھوٹے بچوں میں لو لگ جاتی ہے یا بڑوں میں بھی یہ پرشانی ہو سکتی ہے لو لگ گئی اور گرمی لگ گئی شریر میں تو اس میں اس پرشانی میں بہت بڑیا کام کرے گا گرمی کے دنوں میں جن مریضوں میں زیادہ پیاس لگنے کی سکایت ہوتی ہے تو اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے بہت سے مریضوں کو یہ دکت ہوتی ہے کہ گرمی اندر شریر کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہیٹ ہو جاتی ہے تو ٹیمپریچر شریر کا بڑھ جاتا تو اس سے بار بار پیاس لگنے لگتی ہے پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں لیکن پھر بھی پیاس نہیں بجھتی ہے کئی بار تو پیٹ بھر جاتا ہے پانی پیتے پیتے ہیں لیکن پیاس نہیں بجھتی ہے تو ان کے لئے بہت جبردست اور افیکٹیو کام کرے گا اندر کی شریر کی گرمی کو یہ سانت کرے گا ہے اس کے علاوہ گرمی کے دنوں میں کچھ مریضوں موطہ دل کی گھبراٹ ہوتی ہے دل کی بیچینہ ہوتی گرمی کی وجہ سے گرمی کے قارن گرمی کی وجہ سے دل گھبراٹا ہے تو ان کے لئے بڑھ بہت اچھا کام کرے گا اس طرح کی پریشانی کو بھی ختم کرے گا اس کے علاوہ جو چیچک کے مریض ہیں خاص کر گرمی کے دنوں میں چیچک کے دانے نکل جاتے ہیں اس کی بخار ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اسے استعمال کرا جاتا تو اس میں بھی اس کے اچھے ریلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے لئے گرمی کی جاجتی کی وجہ سے بار بار جن مریضوں میں احتلام ہونے کی شکایت ہے گرمی کی دنوں میں بہت سارے لوگ کو شریر میں گرمی ہے ہیٹ ہے تو اس کی بھی احتلام ہونے کی شکایت ہوتی ہے تو ان کے لئے بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو کام کرتی ہے کچھ دوسری دوائیہ جو احتلام کے لئے آپ لے رہے ہیں وہ لیتے رہے ہیں لیکن اس کو بھی جرور سامل کرے تو ان دوائیوں کو یہ بوشٹ کرے گی اور اچھا ریلٹ ان دوائیوں کو ابھی ان کے ساتھ میں مل جائے گا اس کے لئے جن مریضوں میں تیجابیت کی بہت زیادہ شکایت ہے بہت زیادہ تیجابیت بنتی ہے تو ان کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے جسم کے اندر گرمی کی جاجتی ہونے پر بھی اسے استعمال کرا جاتا ہے جیسے کی میں نے بتا کہ اگر سریر کے اندر گرمی زیادہ ہوگی ہے تو اس میں بھی خاص طور سے استعمال کیا جاتا ہے گرمی کے قرن ہونے والے بخار میں یا جیسے میں نے بتا چیچک دانے ہو گئے ہیں یا گرمی کے زیادہ گرمی کی جاجتی کی ویسے بخار ہو جاتا ٹیمپریچر ہو جاتا سریر میں تو اس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے گرمی کے دنوں میں جو پت بڑھ جانے کی سکایت بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے پت بڑھ گیا ہے پیٹ میں گرمی ہونے پر بھی اسے یوج کیا سکتا ہے اس کے علاوہ پسینہ جن مریضوں میں زیادہ آتا بہت سارے لوگ اس کی سکایت کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پسینہ آتا تو اس میں بھی یہ کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ پھوڑے فنسی ہوتے ہیں گرمی کے دنوں میں تو اس میں بھی بہت اچھا کام کرے گا اس کے لیے بھی یہ فائد مند اور افیکٹیو دوائی ہے اس کے علاوہ بھی گرمی کے دنوں میں ہونے والی کئی طریقے بیماریاں ہیں پریشانیاں تو اس میں بہت اچھا کام کرے گا اور جیسے کچھ مریضوں میں دل کی گھبرات کے ساتھ کلسٹول بڑھ جانے کی سکایت ہے یا دل گھبرانے کے ساتھ میں کہیں جانے پر بھی دل گھبراتا ہے اس طرح کی دکت ہے تو اس میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے خاص طور سے دیکھا جائے تو یہ جو دوائی ہے شربت نیلوفر وہ گرمی کے دنوں میں ہی استعمال اسے کرنا چاہیے شردی کے دنوں میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ گرمی سے ہونے والی پریشانیوں کے لئے ہی خاص طور سے بنائے گئے جیسے ان دنوں میں گرمی کا ٹائم چلتا ہے تو بہت اچھا کام کرے گی جن لوگوں کو گرمی کی شکایت زیادہ رہتی ہے شریر گرم رہتا ہے جو میں نے پریشانیے گناہی ہیں پیاس کی صدت ہے اس کے علاوہ کچھ مریضوں میں پیشہ اپنانے کی بھی دکت ہوتی ہے تو اس طرح کی پریشانیوں کے لئے بھی بہت اچھا کام کرتی ہے ڈوج کی بات کر لیتے ہیں تو ڈوج جو ایس کی دوستو دس سے پندرہ ایمیل تک اس شربت کو تاجہ پانی کے ساتھ میں لینا چاہیے آپ جائے آدھا گلاس پانی لے کر اس میں دس سے پندرہ ایمیل شربت نیلو فر ڈال کر صبح سام کھانا کھانا کے بعد میں یا کھالی پیٹ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ہر بل جڑی بوٹی سے بنی ایک یونانی دوائی ہے کوئی سائی ڈیپیکٹ اس کا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ملے گا نیو شما کا اٹھتر روپے میں مل جاتا ہے اور ہمدرد کا پانس ایمل کا پیک ملتا ہے دو سو کا بھی ملتا ہوگا لیکن میں پانس ایمل کا ریٹ بتا رہا ہوں کو ایک سو چالیس روپے کے آس پاس میں مارکٹ میں مل جائے گا باقی سبھی کمپنیاں یونانی کی اس کو بناتی ہے اور دوسری کمپنیوں کا ریٹ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تو دوستو جانا آپ نے شربت نیلو فر کے بارے میں ویڈیو ہمارا پسند آتا ہمارے شوڑی کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل یونانی کیان کو سبسکرائب کر لیجئے اسی طرح کی ہیلتھ سے جوڑی جانکاری اس چینل پر آپ کو ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ